مرتبات بات خدیب پاکستان ویدہ خوش پیان علماء حلی سنسل جنب مطرم قاری محمد اختر زمن اتاری جنسا کو دابت کتاب دو گا اپنے نورانی ویدانی پیان دنواز سنجنب مطرم قاری محمد اختر زمن اتاری صاحب اختر زمن اداری اختاری ویدانی پیانی پیانید شویτοی اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارکہ و تعالی فید کلامه المجید لقد کان لکن فی رسول اللہ یصوتا حسنا اعمنت باللہ صدق اللہ لذیم اللہم صلی اللہ محمد عبدکا و رسولکا و صلی اللہ محمدین والمؤمنات مبارک علی محمد و عادی محمد و صحابی محمد و زوادی محمد و اولادی محمد صلاتہوں و سلامن علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ لکھا و صحابک یا سیدی یا نور اللہ چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردہ کا رنگ چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردہ کا رنگ سارے عالم پہ چھڑک دو کمد خزرہ کرم زیہ ترام زیہ ترام و رادران اسلام اللہ مجتہ ہو جللہ شانہو کے ماغو علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کہنات کا یہ رنگ نہیں تھا نہ ماں یہ ماں تھی نہ بیٹی یہ بیٹی تھی اور نہ ہی یہ بہن کا مقام تھا اور نہ ہی کوئی پوڑوں کی تکریم تھی اللہ کے معبوب علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کی یہ سمین ان پر قدم رنجہ فرمایا تو اللہ نے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیئے اور حضور کے قدم کے صدقے پوری کائنات کو مالک کائنات نے ایسے فیوز و برکات سے مالہ مالک فرمایا کہ ساری زمین کو اللہ مجدہ ہو جللہ شانہو نے مسجد کا مقامتہ فرمایا پہلے انبیاء کے لیے بھی دشواریاں تھیں انبیاء کی امتوں کے لیے بھی دشواریاں تھیں اگر عبادت کرنی ہوتی تو مقصوص مقام تھے اور آمنہ کے لال کی تشریف آبری ہوئی حضور کی قدم کی برکت سے اللہ نے ساری زمین کو پاک فرما دیا اور آج تک وہ فیوز و برکات کے دھارے پہ رہے ہیں آج بھی کوئی حضور کا تذکرہ سنتا ہے سماتوں کو اللہ مجدہ ہو جللہ شانہو تہارت اتا فرماتا ہے اگر کوئی حضور کا تذکرہ کرتا ہے تو مالکِ کائنات اس کی زبان کو تہارت اتا فرماتا ہے حضور کے صدقے ساری کائنات کے اندر اللہ مجدہ ہو جللہ شانہو نے تہارت کو تقسیم فرمایا ہے اگر حضور اپنے گھر تشریف لائے تو مالک نے فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْحِبَ أَلْكُمُ الرِّجْسَةَ محبوب اب تیرا قدم اس گھر میں لگا ہے یہ تیری آل کا گھر ہے میں نے یہ سارا گھرانہ صبح قیامت تک پاک کر دیا ہے ایسا پاک جیسے پاک کرنے کا حاق ہے اور ہمارا سنیوں کا دیو عقیدہ ہے حضور کے آل جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کے درو دیوار بھی پاک ہے ان دیواروں کی ایٹے بھی اللہ پاک کر دیتا ہے نہیں بلکہ اس گھر کے سحر کی مٹی کا ایک ایک ذرہ پاک ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں خون رسول عباد ہے اور حضور کی تو نگاہ کا یہ حال ہے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ عنایت پر لاکھوں صدا اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تشریف آلی سے پہلے یہ محول تھا کہ اللہ مجدہ ہو جللہ شانو جس بہن کو ویر عطا فرماتا وہ اثر کے قریب اپنے ویر کو اٹھاتی اور چپال میں آ جاتی اور اطراف میں سے پہنے نکلتی اور اپنے اپنے ویروں کو لے کر آتی اور پھر ایک دوسرے کو ایک دوسری کو اپنے ویر کے نقوش اور اس کے رنگ کو بیان کر دی دیکھو میرا ویر کتنا پیارا ہے مجھے اللہ نے کتنا پیارا ویر دیا وہ لوریاں دیا کر دی تھی اور ایک دوسرے کو فخر کے ساتھ اپنے ویروں کا رخ دکھاتی تھی اور وقت وہ بھی آیا چشم فلک نے دیکھا ملان والے رسول کی تشریف آوری ہوئی اور حضور مکہ مکرمہ سے چلے اپنی رضائی ماں کے پاس تو جب حلیمہ سادیہ کے پاس آتے ہیں تو آپ کی ایک رضائی پہنتی جس کا نام حضرت شیمہ تھا اس نے بھی اپنے محمد عربی کو اٹھایا اور جہاں وہ لوری دینے والی بہنیں اکٹھی تھی اپنے اپنے ویروں کی عظمت اور ان کے حسن کو بیان کر رہی تھی ایک دوسرے پر فخر کر رہی وہ بھی محمد عربی کو لے کر چلی گئی جب رکھے انور سے پردہ ہٹایا اور کہنے لگی آؤ نہیں بہن دو آج میرا ویر دیکھو اللہ نے جو مجھے ویر عطا کیا ہے اس کو دیکھو اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور بتا دینا تمہارا ویر پیارا ہے کہ میرا ویر پیارا ہے جب انہوں نے محمد عربی کا رکھے انور دیکھا تو اپنے اپنے ویروں کو بھول گئی اور سب کی زبان پہ یہی کلمہ تھا خدا کی عزت کی کشم ہے شیمہ تیرے ویر کا کوئی جواب نہیں آئے یہ تو شارے بچوں کا سردار لگتا ہے تو بی بی شیوہ نے یہ دعا کی مالک میری دعا کو قبول فرما میں نے محمد عربی کا بچپن دیکھا ہے مجھے اس ملاد والے رسول کی جوانی بھی دکھا دینا اور وہ وقت بھی اللہ لایا ادھر سے یہ سیدہ شیمہ جمان ہوتی ہیں اور ادھر ان کی ایک قبیلے کے اندر شادی ہوتی ہیں اور ادھر سے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں اور مکی دور سے نکل کر حضور مدینے میں جلوہ فروز ہوتی ہیں اور حضور کے غلاموں کی اس قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی تو اس قبیلے کے مرد اور عورتوں کو قیدی بنا کر حضور کے دربار میں پیش کر دیا گیا اور اسی قبیلے کے اندر وہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی جو نبی کی بہن لگتی تھی یہ دودھ پینے والی آپ کی رضائی بہن تھی اور ساتھ پیدا ہونے والی جنم نیدے منی نہ حضور کی بہن ہے نہ حضور کا بھائی ہے تن تن حالہ مجدہ ہو نے آپ کو پھیجا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ قیدیوں کو ازاد کیسے کرایا جائے تو مشورہ یہ ہوا کہ فدیہ دیں گے تو قیدی ازاد ہوں گے تو سارے گھروں کے اندر یہ رقم تقسیم کی گئی کہ اتنے تم نے دینے اتنے تم نے دینے فی دروازہ اتنے اتنے پیسے دو پھر ہمارے قیدی ازاد ہوں گا تو وہ چندہ لینے والا وہ پیسے اکٹھے کرنے والا سیدہ شیمہ کے دروازے پہ آ کر دستک دیتا ہے اندر سے پوچھا کون ہے وہ میں فدیہ کی رقم لینے آیا ہوں تو آپ نے پوچھ لیا کہ وہ کون ہے جس نے ہمارے قبیلے کے لوگوں کو قیدی بنایا ہے اس نے کہا کوئی محمد نام کا ہے جس کے ساتھیوں نے ہمارے مردوں کو عورتوں کو قیدی بنایا ہے تو وہ سوچ کر کہنے لگی یہ وہی محمد تو نہیں ہے جس کو میں لوڑی دیا کرتی تھی ہاتھوں پہ اٹھا کر انہوں نے کہا ہمیں یہ تو پتہ نہیں ہے اس نے کہا پیسے کو رہنے دیں پہلے مجھے لے چلو اگر وہ محمد ہوگا تو وہ میرا حیاء کرے گا میں اس کی بہن لگتی ہوں ہمارے قیدی ازاد کر دے گا تو قبیلے والے حیران ہو گئے اس سے برکت ملی ہے ہمارا یہ خدا ہے ارے پی ایچ ڈی کر کے بھی اتنا ہندو پاگل ہے کہ گائے کا پشا پی رہا ہے اور ادھر محمد عربی کے غلام کا یہ حال ہے کہ پورا ہوئے سراتے اور سوئے رہیں گے حضور کے دربار کے اندر اگر ابو بکر پاک نہ ہوتے اگر عمر پاک نہ ہوتے وہ ستھرے نہ ہوتے وہ مجلے نہ ہوتے وہ مومن نہ ہوتے وہ سچے غلام نہ ہوتے کبھی اللہ تعالی حضور کی مزار کے ساتھ ان کو لیٹنے نہ دیتا محمد کا دربار پاک ہے ستر ہزار فرشتے صبح کو آتے ہیں ستر ہزار شام کو آتے ہیں سارا دن درود و سلام کی بارش ہوتی ہے ساری رات بھی بارش ہوتی ہے اور اسی بارش کے اندر ابو بکر بھی سو رہے ہیں پیارے عمر بھی سو رہے ہیں تو پتا چلا یہ حضور کے مزار کا قرب بتا رہا ہے ابو بکر بھی پاک ہے حضرت عمر بھی پاک ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیم نعرہِ حیدری جسلی بلاد النبی علماء اہل سلطہ جنابِ بہترم قاری محمد افتر زمانت تاری اللہ اکبر یہ ان کے مقام ہیں امام بخاری نے وہ حدیثیں نقل کی ہیں امام بخاری لکھتے ہیں بخاری شریف کے اندر ایک دن اللہ کے معقوب علیہ الصلاة والسلام گھر سے باہر تشریف لائے اور حضور اکیلے تھے کسی غلام کو ساتھ نہیں دیا چلتے چلتے باگ کے اندر گئے ہیں اس کی چار دیواری بھی تھی اس کو دروازہ بھی لگا ہوا تھا اس کے اندر پانی والا کونہ بھی تھا حضور اس کی منڈیر پہ تشریف فرما ہو گئے اپنی پاک پنڈلیوں کو کونے کے اندر حضور نے لٹکا دیا اور اپنی پنڈلیوں سے اپنی چادر کو تھوڑا سا اوپر کر لیا اور پنڈلیاں یوں نور کی کرنے نکر رہی تھی جیسے بھگ دیوی چاندی ہوتی ہے حضور اکیلے بیٹھے تو ایک غلام کے دل میں آئی کہ چلتے ہیں حضور کا رکھیا نور دیکھتے ہیں اللہ اکبر اور وہ چلا جو ہی بزار میں لگا اور راستوں کی خوشبو بتا رہی تھی کہ حضور اس طرف گئے ہیں وہ چلتا چلتا باق کے اندر جب باق کے اندر پہنچا اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام کو جب زیارت کی کہ حضور تو یہ کونے کے کنارے پہ بیٹھے ہیں تو آ کر سلام پیش کیا اور پھر اجازت مانگی حضور اگر حکم ہو آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو میں دروازے پہ کھڑا ہو جائوں تاکہ آنے جانے والوں پہ نظر رکھوں اللہ کے معبوب نے اس کو کھڑا ہونے کے لیے اجازت اتا فرمائی اور وہ محمد عربی کے چوکی دار کے طور پر دروازے پہ کھڑا ہو گیا تو اوپر سے حضرت ابو بکر صدیق بھی دروازے پہ آ گیا تو یہ جو کھڑا تھا یہ کہنے لگا ابو بکر صدیق کو کہے ٹھہر جاؤ آج میں سرکاری ٹیوٹی کر رہا ہوں حضور کے دروازے کا دربان ہوں اجازت کے بغیر نہیں جانا اگر جانا ہے تو کھڑے ہو پہلے میں پوچھ کر آتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق پھیر گئے یہ اندر گئے حضور کی بارگاہ میں سلام پھر پیش کے حضور تمہارے یار ابو بکر صدیق آئے اجازت ہو تو اندر آنے دوں حضور نے فرمایا جاؤ پہلے اس کو میرا پیغام دو پھر آنے کی اجازت ہو یہ بخاری شریف کی الفاظ ہے حضور نے وہ کون سا پیغام بیجا فرمایا ابو بکر کو کہنا تمہیں اللہ کا نبی یہ پیغام دیتا ہے کہ تُو جنتی ہے تُو جنتی ہے اب آنے دینا اس نے جا کر ابو بکر صدیق کو حضور کا پیغام دیا اللہ کے نبی فرما رہے تُو جنتی ہے پھر اندر آنے کیلئے اجازت دی تو وہ اندر آیا نا ابو بکر صدیق حضور جیسے جلوہ فروز تھے حضور کے سیدھے کندے کے ساتھ کندہ لگا کر کونے کی منڈیر پہ ابو بکر صدیق بیٹھ گئے اپنے بندلیوں کو قدموں کو زٹکا لی یا کونے کے اندر اپنی سوری تھوڑی سی چادر بھی اوپر کر لی حضور کے ساتھ بیٹھ گئے وہ چوکی دار تھا وہ پھر اپنے دروازے پہ چلا گیا اوپر سے حضرت عمر بھی آ گیا اس کو یہی بات کہ بھائی ٹھہر جاؤ میری ڈیوٹی ہے میں پہلے اپنے نبی سے پوچھ کر آتا ہوں پھر حضور کی بارک میں حضور اب عمر آئے ہیں حضور نے فرمایا اس کو بھی میرا پیغام دو کہ اللہ کا نبی تمہیں یہ بشارہ دیتا ہے تو جنتی ہے پھر آنے بھی دینا حضرت عمر کو بھی جا کر وہ خوش حبری بھی دے دی اور اندر آنے کی اجازت دی حضرت عمر الٹی سائیڈ پہ حضور کے الٹے کندے کے ساتھ کندہ ملا کر آ کر کوئے کی مندیر پر بیٹھ گئے اور اپنی پنٹلیوں سے تھوڑی سی چادر اوپر کر لی اور وہ پھر اپنی ڈیوٹی پہ چلا گیا اوپر سے حضرت عثمانِ غنی بھی آگئے تو پھر کہا بیٹھ پھر جو میری ڈیوٹی یہ میں پہلے پوچھ کر آتا ہوں پھر حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا حضور اب تیرا غلام عثمانِ غنی بھی آیا ہے حضور نے فرمایا اس کے ساتھ میری دو باتیں پہنچا دینا دو پیغام پہنچا پھر آنے دینا حضور کون کون سے حضور فرماتے کہنا تمہیں اللہ کا نبی فرما رہا ہے تو جنتیے مگر تیرا امتحان بھی ہونا ہے جا کر پیغام دے دیا پھر آنے دیا حضرت عثمانِ غنی نے جب دیکھا ایک طرف ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں ایک طرف فروع کی آزم بیٹھے ہیں اور جگہ مکمل ہو گئی ہے تو حضرت عثمان آئے حضور کے رکھے انور کے سامنے کونے کی مہنیر پر بیٹھ کے اپنی پٹنیوں کو اندر لٹکا لیا اور حضور کے رکھے انور کی زیارت کرنے لگے اتنی حدیث بخاری شریف کے اندر ہے وہ پھر اپنے دروازے پہ چلا گیا کوئی آنے والا آیا اور اس نے پوچھا بھئی یہاں کیوں کھڑا ہے وہ کہنے لگا حضور کا چوکیدار بن کر کھڑا ہوں حضور کا دربان بن کر کھڑا ہوں تو اس نے پوچھا اندر کون کون ہے اور کون سے مناظر ہے وہ اس نے اندر کا سارا نقشہ بیان کیا آنے والے نے پوچھا اس سے مراد کیا ہے وہ کہنے لگا میری سمجھ کے مطابق کوئی سے مراد قبر ہے اور جو آنے والے ہیں حضور کا وصال پہلے ہوگا صدیقی اکبر کا بات میں ہوگا اور صدیق کا مزار بھی اللہ کے نبی کے ساتھ منے گا اور پھر وصال فروع کی آزم کا ہوگا دوسری طرف فروع کی آزم لیٹیں گے پھر وصال حضرت عثمان غنی کا ہوگا اور عثمان غنی کا مزار اللہ کے نبی کے مزار سے تھوڑا سا دور بنے گا اور یہ میری سمجھ میں آتا ہے اللہ کے نبی نے وہ نقشہ بیان کیا ہے کہ قبر میں بھی میں صدیق اور فروع کو ساتھ میں کر جاؤں گا نعرہ تکمیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیم نعرہ حیدری جس نے اذمیلان النبی علماء اہل سنت کار کی آمد منتھار کی آمد اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتفری حد فری حد فری اللہ کے معبوب بار تشریف لے گئے تو دیکھا ایک اونٹنی والا آ رہا تھا اونٹنی پر سوار تھا اونٹنی کے پیچھے اونٹنی کا بچہ تھا اللہ کے معبوب نے جب دیکھا نا وہ اونٹنے کے پیچھے بچہ تو وہ بچہ پیارا لگا اور اتنا چھوٹا نہیں تھا اپنی ماں کا دودھ چھوڑ چکا تھا حضور بار بار اس کو دیکھ رہے تھے تو وہ جو سوار تھا اونٹنی پر وہ اتر کر عرض کرنے لگا حضور آپ بار بار اس کو دیکھ رہے ہیں حضور نے فرما یہ مجھے پیارا لگ رہا ہے وہ بات کو سمجھ گیا اور وہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوا اور مسجد نبوی شریف کے دروازے پر اونٹنی کو بٹھایا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا حضور جو آپ کو میری اونٹنی کا بچہ پیارا لگ رہا تھا وہ میں آپ کو دینے کے لئے آیا ہوں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیمت کے بغیر نہیں لوں گا تو قیمت تیہ ہو گیا اللہ کے معبوب نے فرمایا یہ مجھے دے دو اور وقت منتخب ہو گیا اس وقت کے آگے مجھ سے پیسے لے رہے ہیں سعودہ ہو گیا وہ باہر نکلا آگے مولا قینات مولا مشکل کشا علی المرتضا اس کو بزار میں ملے آپ نے پوچھا کدھر آیا تھا کون ہے تو اس نے ساری بات بتا دی مولا علی سرکار نے فرمایا ایک بات میری مان جا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ پوچھ حضور جب میں آؤں پیسے لینے کے لئے اگر آپ نہ ملے تو میں پیسے کس سے لوں گا تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور جب وہ یہ عرض کی تو حضور نے فرمایا اگر میں نہ ملوں تو پھر ابو بکر صدیق سے لے لینا وہ پھر نکلا مولا علی سرکار نے پھر کہا ادھر آؤ کیا ہوا اس نے ساری بات بتا ہی فرمایا پھر جاؤ جا کر عرض کرو حضور اگر ابو بکر صدیق نہ ملے تو میں پیسے کس سے لوں وہ پھر آ کر حاضر ہوا ساری بات بتا ہی حضور نے فرمایا اگر میرا ابو بکر بھی نہ ملے تو پھر میرے عمر فروق سے لے لینا مولا علی سرکار نے پھر بتا دی یہ باہر کی ملاقات تھی یہ اندر کی ملاقات فرمایا کیا بن اس نے ساری بات سنا دی مولا علی سرکار نے فرمایا پھر جاؤ جا کر پوچھ دو اگر عمر بھی نہ ملے تو پھر کس سے لوں وہ پھر آ گیا حضور نے فرمایا اگر میرا عمر بھی نہ ملے تو پھر میرے عثمان خمی سے لے لینا وہ پھر باہر نکلا مولا علی سرکار نے پھر بتا دیا کیا بنا اس نے ساری بات عرض کر دی فرمایا پھر جاؤ جا کر پوچھو اگر عثمان خمی میں نہ ملے تو پھر کس سے لوں وہ پھر آ گیا حضور کی بارگاہ میں پھر عرض کیا اگر حضور عثمان خمی بھی نہ ملے تو پھر میں کس سے لوں حضور نے فرمایا اگر میرا عثمان بھی نہ ملے تو جب باہر سے آپ کو بھیج رہا ہے پھر اس سے لے لینا پھر اس سے لے لینا یہ مولا علی سرکار امام زمانہ تھے اس کا بار بار پھیجنا مقصد یہ نہیں تھا کہ پیسے جو پچائیں گے ملے گے نہیں مقصد یہ تھا حضور نے بھی وصال کرنا ہے صدیقی اکبر نے بھی کرنا ہے حضرت عمر نے بھی کرنا ہے عثمان خنی نے بھی کرنا ہے اور میں حکمت سے پوچھ لوں کہ حضور کے بات کس کو ملنا ہے اس کے بات کس کو ملنا ہے مولا علی نے ساری خلافت کی ترتیب معلوم کر دی کہ حضور کے بات یہ جانشی بنے گا فروقی آزم نہیں بنے گا اب ابکر صدیق بنے گا اس کے بعد فروقی آزم بنے گا اس کے بعد عثمان خنی بنے گا اور اس کے بعد میں مولا علی بنوں گا مولا علی سرکار نے طریقے طریقے سے حکمت اور تنائی سے معلوم کر دیا کہ نبی کے بعد نبی کے خلیفہ کون بنے گی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غاسیہ اللہ اکبر اللہ کے معبوب علیہ السلام گھر سے باہر نکلے یہ بھی سیاستہ کی حدیث ہے دروازے پر ابو بکر صدیق بھی کھڑے تھے حضرت عمر فروق بھی کھڑے تھے حضور جب باہر نکلے تو اشارہ نہیں فرمایا کہ چلو چلیں مسجد نبی شریف کی طرف حضور نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا حضرت ابو بکر صدیق کے کندے پر رکھا اور پھر دوسرا ہاتھ اٹھایا حضرت فروق آزم کی کندے پر رکھا حضور نے دونوں کو ایسے اپنے بازوں میں لے لیا اور اپنے بازوں میں لے کر جیسے گہرے یاروں کو لیا جاتا ہے حضور مسجد کی طرف چلے تو جب غلاموں نے یہ منظر دیکھا صحابہِ کرام نے تو جو بیٹھے تھے وہ کھڑے ہو گئے جو کھڑے تھے انہوں نے چلنا شروع کر دیا اور یہ منظر دیکھ کر عجیب محسوس کی اور خوش ہوئے حضور نے فرمایا دیکھتے کیا ہو اس منظر کو یاد رکھنا جب تمہارا نبی قیامت کے میدان میں اللہ کے دربار میں آئے گا تو ہم اسی طرح آئیں گے ایک طرف میرے ابو بکر ہوگا دوسری طرف میرا عمر ہوگا میں اپنے یاروں کو شاہد لے کر قیامت والے دن اللہ کے دربار میں آؤں گا اللہ اکبر یہ معبوب کے غلاموں کی شان ہے حضور کے غلاموں کا یہ مقام ہے جس نے بھی حضور کا دامن پکڑا ہے اللہ کے نبی نز کوئی صدران یہ آپ کو ایک بات بتاؤ مجھے یہ نا نزلہ جو گیا نرجی چاہیے تو ادھر پھر برادری کا مسئلہ بھی تھا اور جہاں یہ کون سانجہ ہوتا ہے نا یہاں جان بھی آسانی سے نہیں چھوٹتی میں نے کہا اگر نا گیا تو یہ پھر نرازگی بنے گی ورنہ میں نے یہ سال میں آنا نہیں تھا یہ پانی چڑھ رہا ہے ناک سے توجہ دلہ بات ایک بات بتاؤں آپ کو اس کو ذن میں جس کو ہم محبت کہتے ہیں پیار اور محبت پوری کائنات میں سے محبت کو اکٹھا کیا جائے مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک اس کے اندر بہن کی محبت بھی ہو بیٹی کی محبت بھی ہو بڑے ماں باپ کی محبت بھی ہو اولاد کی محبت بھی ہو جتنی محبتیں ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے اور ایک جگہ ان کو اکٹھا کر کے جمع کر کے رکھ دیا جائے پوری کائنات کا پیار اور جو میرے اور تیرے ملاد والے نبی کو اپنے گناہگار امتی سے پیار ہے نیک کی بات میں نہیں کر رہا نیک سے تو حضور کو جو پیار ہے خدا ہی جانتا ہے کتنا پیار ہے میں گناہگار کی بات کر رہا ہوں جو حضور کا کلمہ پڑھنے والا حضور کا امتی ہے گناہگار ہے جو میرے اور آپ کے نبی کو اپنے گناہگار امتی سے پیار ہے یہ پیار بھی رکھا جائے اور ساری کہنات کا پیار اکٹھا کر کے رکھا جائے میں قسم کھا کر کہتا ہوں نبی کے پیار کا مقابلہ نہیں کر سکتا حضور کو اتنا پیار اپنے گناہ گار ہمتی سے اور واضح فرما دیا پوچھا کہ حضور قیامت والے دن آپ شفاعت کن کی کرو گے تو حضور نے فرمایا جو بڑے بڑے مجرم ہوں گے بڑے بڑے مجرم میں ان کی شفاعت کرو گا مجھے یہ بتاؤ ایک ایک وزیر ہو منسٹر ہو اس کو کہا جائے یہ تھانے سے اس آدمی کو چھوڑانا ہے وہ پوچھے گا اس نے کیا کیا ہے وہ کہے اس نے ایک نا پیاز جو ہے نا وہ چوری کیا ہے تو وہ کہے گا تمہیں شرم نہیں آتی پیاز کے چور کے لیے مجھے لے جا رہے ہو ایسے جو کے پاس میں جا کر سفارش کرو میرے شیعان شان کو جو سفارش ہے وہ کہو کوئی بڑا کام ہے تو وہ کہو میں تمہارا کرتا ہوں مجھے یہ بتاؤ اللہ کے دربار کے اندر اللہ بجدہ ہو جللہ شانوں کے دربار کے اندر پوری کائنات میں سے محمد اربی سے پڑھ کر کوئی حضور کے سے پڑھ کر اللہ کا یار اور معبوب نہیں ہے تو جو معبوب اکبر ہے معبوب اعظم ہے وہ چھوٹے سے مجھرم کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا یہ حضور کا شیعان نہیں ہے شیعان شان نہیں ہے میرا نبی بڑوں بڑوں کی سفارش کرے گا چھوٹوں کے لیے سید علی علیہ میری کافی ہے اور بابا فرید کافی ہے میہ علیہ کافی ہے یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے پیر چھوٹوں کے لیے کافی ہے بڑے مجرموں کے لیے میرے محمد اربی کی شفاعت کافی ہوگی اللہ اکبر حضور کو اتنا اپنی گناہگار عمد سے گناہگاروں سے پیار رہے آگے آگے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لیے رات کو آدمی اٹھتا ہے جس سے محمد ہو اممہ شاہ صدیقہ فرماتی ہیں رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے بستر کھالی تھا حضور نہیں اور جیدر جیدر خوشبو آتی کی میں چلتی گئی دیکھا تو میں نے جا کر جنت البقی کے اندر اللہ کا معبوب رات کے پچھلے پہر ہو رہا تھا اب سوال کس کے لیے روئے مولا علی کے لیے روئے حسن حسین کے لیے روئے جو جنت کے سردار ہیں اور جنت کے سرداروں کا جو باپ ہے اس علی کے لیے روئے جس کی محبت ایمان کی روح ہے اس کے لیے روئے صدیق فروغ عثمان کے لیے روئے اپنی ازواج کے لیے روئے جو امت کے مومنوں کی ماں ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے روئے نہیں وہ تو بکشے ہوئے ان کے صدقے تو ہماری بکشش ہونی ہے اللہ کا نبی پچھری رات کو رویا ہے ملاد والا محمد عربی رویا ہے تیرے اور میرے لیے رویا ہے جو ہم گناہگار تھے یا اللہ ان کی بھی بکشش فرما لے یاد رکھو نماز اچھا کام ہے روزہ اچھا کام ہے قرآن کی دلاوت اور زیارت اچھا کام ہے حاج کی اللہ سعادت دے تو اچھا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینا یہ اچھا کام ہے مگر کوئی بھی یہ نیکی کر کے کسی حاجی سے پوچھ لینا بیٹو حاج کر کے آیا ہے قبول ہوئی ہے وہ کہے گا یہ میرے اللہ کو پتا نمازی سے پوچھو نماز قبول ہے میرے اللہ کو پتا دلاوت قبول ہے میرے اللہ کو پتا قربانی قبول ہے میرے اللہ کو پتا زکاة قبول ہے میرے اللہ کو پتا ہر عبادت کو اللہ کو پتا اور کسی سے پوچھو اے کنمہ پڑھنے والے بتا تیرا کنمے والا محمد عربی اللہ کے دربار میں قبول ہے یا نہیں ہے وہ کہے گا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کے دربار میں میرے محمد سے بڑھ کر کوئی قبول نہیں ہے تو ہم فخر کرتے ہیں ملاد والے محمد عربی کی نسبت پر کہ ساری عبادتیں اپنی جگہ اور محمد عربی کی محبت اور حضور کی نسبت اپنی جگہ اللہ اکبر اس پر ہمیں فخر ہے اور اس پر ہمیں یقین ہے اور اس پر ہمیں بھروسہ ہے اللہ اکبر اور ہمارے ساری عبادتوں کے اندر ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرے ارادے کہیں اور ہوں میں روزہ رکھ رہا ہوں اور روزہ رکھ کر بھی میرے ارادے غلط ہو سکتے ہیں ایک وہ عبادت ہے جس کے اندر نہ ملاوت ہے نہ ریاکاری ہے نہ دکھلاوہ ہے وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ اکبر یہ وہ تنمہ ہے جس کے اندر نہ ریاکاری ہے نہ کوئی بنابٹ ہے نہ کوئی دکھلاوہ ہے یہ ہر مسلمان کی جان نارا تکبیر نارا رسالہ نارا حدری اللہ اکبر حضور کا ایک صحابی مرنے لگا اللہ کے معبوب تشریف لائے آ کر پوچھا بتا کیا کیفیت ہے تیری اب موت تیرے سر پہ منڈلا رہی ہے کیا کیفیت ہے عرض کرنے لگا حضور نمازیں پڑی ہیں مگر بھروسہ نہیں ہے حاج کیے ہیں مگر بھروسہ نہیں ہے جہاد کیا ہے مگر بھروسہ نہیں ہے عبادتیں کی ہیں زکاتیں دیں ہیں مگر بھروسہ نہیں ہے حضور اس وقت جو میرے دل کی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں میں یہ نہیں کہتا میں عبادت گزار ہوں میں نمازی ہوں میں حاجی ہوں میں زکاتی ہوں نہیں حضور بس میرے دل کے اندر یہی بات ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ پیار تیرے کام نہیں آئے گا حضور نے فرمایا خدا کی قسم تو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا اور میرے نبی نے یہ بتا کر ہمارے قدیجوں کو ٹھنڈا فرما دیا گناہگارو گھبراؤ نہیں تمہارا نبی تمہارے ساتھ ہے تم اپنے نبی کے ساتھ ہو اور حضور کی بارگاہ میں اممہ اشیاء صدیقہ نے سوال کیا حضور جب قیامت آئے گی بڑا رش ہوگا تو وہاں آپ کو ملنا تو کہاں ملے حضور نے فرمایا میں تمہیں پل سرات پہ ملوں گا اور فرمایا جب میری امت ادھر پل سرات کے اوپر آئے گی یہ جہنم کا پل ہے نیچے بھڑکتی ہوئی آگ اٹھتا ہوا دھوا ہمارا بچہ دیوار پہ چڑ جائے چھوٹا بچہ دیوار اونچی ہو ماں دیکھ لے تو قلیجہ پٹنے لگتا ہے اور یوں بازوں پھیلا دیتی ہے ادھر آجا میرے پاس گر جائے گا اور اگر بچہ ماں کی طرف یوں حرکت کرتا ہے تو ماں اپنے بازوں پہ ملیتی ہے جب ہم پل سرات پر آئیں گے اور امت گزر رہی ہوگی حضور کی یہ کیفیت ہوگی اور یہ پل ہوگا جہنم کے اوپر یوں امت اوپر آئے گی پل کے حضور آگے یوں ہاتھ کر کے کھڑے ہوں گے میرے مالک ربی سلم امتی مالک میری امت کو سلامتی سے گزار دے ماں کی محبت حضور کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی اگر ماں اپنے بچے کی طرف ہاتھ کرے بچے کا خوف در ختم ہو جاتا ہے تو جب محمد عربی یوں آتھ کر کے امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالی ہمارے کرتود نہیں دیکھے گا اپنے نبی کے ہاتھ دیکھے گا اور اللہ خیر و سلامتی سے گزار دے گا ہماری ماں نے پوچھا اگر حضور وہاں نہ ملے تو پھر فرمایا جہاں میزان لگے گا اور میری امت کے گناہ اور نیکیاں یہ تولے جائیں گے میں وہاں ہوں گا اگر وہاں نہ ملو تو وہاں ہوں گا اور حضور فرمایا اگر میرے کسی امتی کے نیک عمال کم ہونے لگیں گے اس طرازوں پہ میں کھڑا ہو جاؤں گا اور اس کو پورا کروا کے ہٹوں گا اگر حضور وہاں بھی نہ ملے تو پھر حضور نے فرمایا پھر میں حوز کوسر پہ ہوں گا میری امت پیاسی ہوگی اور میں پیالے بھر بھر کر پیدا رہا ہوں گا اندازہ کرو تین مقام مشکل مقام ہے اور حضور فرماتے ہیں میں اگر پل شراط پہ نہ ہوا تو وہاں ہوں گا وہاں نہ ہوا تو وہاں ہوں گا پھر تین مقام خطرناک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے قیامت والے دن تیرے اور میرے نبی گناہگاروں کے لیے دوڑ رہے ہوں گے کبھی پل شراط پہ کبھی میزان پہ کبھی حوز کوسر پہ حضور دوڑ دوڑ کر امت کو کہیں پیلا رہے ہوں گے کہیں نام اعمال اور گناہ اور میکیاں تلبا رہے ہوں گے اور کہیں پل شراط سے گدرا رہے ہوں گے حضور قیامت والے دن تیرے اور میرے لیے دوڑ دوڑ کر امت کی بکشش کروا رہے ہوں گے کون ملے گا ایسا محب کون ملے گا ایسا پیارہ کوئی نہیں ملے گا اور آخر میں پیغام یہ ہے میرے بھائیوں جو آیا اس نے چلے جانا ہے ہمارے پاس موقع ہے ہمیں اس ملاد کا فیدہ اس لنگر کا فیدہ اس خدمت کا فیدہ اپنے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا فیدہ سپیکر یہ دریاں یہ تنبو لینے کا فیدہ ایک ہی صورت میں ہوگا اگر آج ہم اپنے نبی کی محفل میں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اہد کریں گے یا رسول اللہ جو ہو گئی ہیں جتنی غلطیاں ہو گئی ہیں حضور مافی حضور مافی آج کے بعد یا رسول اللہ میں تیری ایک ایک سنت سے ہزار جانوں سے بڑھ کر پیار کروں گا اور ہم حضور کے بن جائیں ہمارا ایک ایک سانس حضور کا ہو دل کی ایک ایک دھڑکن حضور کی ہو جسم کی ایک ایک بوٹی حضور کی ہو ہمارا ایک ایک روہ حضور کا ہو اور ملاد کے لئے ضروری نہیں ہے اتنا انتظام اگر سنوار والے دن جس کو ہم پیر شریف کہتے ہیں میرے نبی کی عظمت ہو دیکھو جس دن حضور آئے اس دن کو پیر بنا دیا ہے حضور کی آمن کا صدقہ اپنے بچے ہیں دو ہیں چار ہیں کچھ بھی نہیں ہے عشاء کے بعد جب فارغ ہو جائیں ایک کمرے کے انتر اکٹھے بیٹھ جائیں اپنی بیٹیوں کو لے کر اپنے بچوں کو دے کر میان بیوی بیٹھ جائیں سب بزو کرنے اور اکٹھے دائرے میں بیٹھ جائیں بس ہاتھ باندھ کر حضور کی ذات پر درود بھی پڑھے سلام بھی پڑھے درود و سلام پڑھنے کے بعد جس کو جو بھی نبی کی طریف آتی ہے وہ طریف بیان کر دیں وہ اشار میں آتی ہو نصر میں آتی ہو قرآن کی عید کے رنگ میں آتی ہو حدیث کے رنگ میں آتی ہو اپنے نبی کا تذکرہ کریں صرف زیادہ نہیں پندرہ بیس منٹ بیٹھ جائے خدا کی قسم یہ بھی ملاد ہے اللہ کے نبی کو یہ بھی قبول ہے اگر ہمیں کٹھے ہوئے ہیں بڑے پیمانے پہ پھر یہ ارادہ کریں یا رسول اللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا تیری آنکھوں کو تھندک پہنچاؤں گا آج کے بعد چہرے پہ مابعود تیری سنت کو رکھوں گا اپنے چہرے سے تیری سنت کو قتل نہیں کروں گا حضور آج کے بعد میرا نباس تیری سنت کے مطابق ہوگا یا رسول اللہ آج کے بعد میں جو کام کروں گا پہلے سوچوں گا میرے مابعود نے کیسے کیا تھا خدا کی قسم یہ بڑا سودا آسان ہے یہ گلاس پانی کا دیا ہم نے پینا ہے پی ہی جانا ہے اگر پیدے سوچ لیں کہ میرے محمد عربی نے کیسے دیا تھا جو یہ پانی حضور کی صدقے ملا ہے میں اسی طرح پیوں جس طرح میرے نبی پیتے تھے تو پھر کیا ملے گا یہ دیکھو سیدھے ہاتھ میں پکڑ لو اب یہ الڈا بھی ہاتھ ہے یہ بھی ہاتھ ہے یہ بھی اللہ نے بنایا یہ بھی اللہ نے بنایا یہ بھی ستھرا ہے یہ بھی ستھرا ہے اگر اس ارادے سے پکڑے گا کہ میرا نبی جب پانی پیتا تھا تو سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر پیتا تھا اور شیطان جب پیتا ہے تو اُلٹے ہاتھ میں پکڑ کر پیتا ہے اگر نبی کی سنت سمجھ کر تو گلاس پکڑے کا بھی پیا نہیں تیرے نبی کی عدیثِ من تمسہ کا بھی سنتی اندہ فسادی امتی فالہو عجرومیاتی شہید فرمایا کہ میری ایک سنت پہ عمل کرے گا اللہ سو شہیدوں کا سواب دے گا تو صرف ارادہ کر میرا نبی سیدھے ہاتھ سے پکڑ کر پیتا تھا جو پکڑے گا تو اللہ سو شہیدوں کا سواب دے گا اور میرے نبی کی دوسری سنت یہ کہ پانی کو دیکھ کر پیو دیکھ لو اس میں کوئی چیز تو نہیں ہے جب تو دیکھے گا سنت سمجھ کے اللہ سو شہیدوں کا اور سواب دے گا اور اگلی حدیث ہے میرے نبی بیٹھ کر پیتے تھے جب تو بیٹھے گا سنت سمجھ کر سو شہیدوں کا سواب دے اور عطا کرے گا اور پھر میرے نبی کی حدیثیں پینے سے پہلے پڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم سو شہیدوں کا سواب ملے گا اور پھر حضور فرماتے ہیں جب پینا ہے پہلے ایک گھوٹ دیو پھر ہٹا لو پھر ایک دیو پھر ہٹا لو پھر کتنا چاہو سارا گناس پی جاؤ سو شہیدوں کا سواب ملے گا جب پی لو کہ دو الحمدللہ پھر سو شہیدوں کا سواب ملے گا تو محمد کا بن کر ایک گلاس پانی پی اللہ تمہیں چھ سو شہیدوں کا سواب عطا فرمائے گا یہ ایک پانی پینے پہ اتنا سواب آئے تو جس کی ساری زندگی سنت کے مطابق بن جائے اس کو کیا مقام ملے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیل نعرہ رسال نعرہ تحقیل نعرہ ہی نعری سیدی مرشدی سیدی مرشدی مرشد بس تقریر مکمل ہوگی میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھو تقریباً آپ جتنے ہوں سب مجھے جانتے میرے حالات کیا تھے میں کیا تھا خدا کی قسم کیا سارا دن ملتی تھی کہیں سے گالی ملتی تھی تو کہیں سے لانت ملتی تھی اور کیا بھیتا تھا اس انسان کو کیا کرنا ہے جس کا جنادہ پنڈان میں لائے جائے اور لوگوں کی آنکھیں پور نم نہ ہوں اور رو کر اس کے لئے دعا نہ کریں اس انسان کی کوئی زندگی ہے تو آج اللہ کے فضل سے اللہ کے احسان سے اس کے معلوم کے صدقے میں میرا جسم وہی ہے جب سے یہ رنگ حضور والا اللہ کے نبی کی سنت والا رنگ ملا ہے بس مکمل ہوگی باہر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے عزت عطا جہاں جاتے ہیں اب لوگ مجھے نہیں دیکھتے نبی کی سنت کو دیکھتے ہیں لوگ حیاء بھی کرتے ہیں اعترام بھی کرتے ہیں اللہ مجدہ ہوج اللہ شانوں نے ساری کمیاں دور فرما دی ہیں کیوں یہ حضور کی نصفت کا ساتھ ہے اب چودہ عزلہ کے اندر چودہ زنوں کے اندر کھانا بن رہے ہیں میں ابھی پہنچتا نہیں ہوں کھانا پہلے بن جاتا ہے اور لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا کھاؤگے جس کے گھر میں کبھی ہانڈی نہیں ہوتی تھی کبھی آٹا نہیں ہوتا تھا اب چودہ زنوں کے اندر کھانے بن رہے ہیں یہ کیوں بن رہے ہیں یہ میرے نبی کی ہولا میں لسی ہے تو میرے بھائیوں دعا ہے خالقِ قینات میری اور آپ کی حضری کو قبول فرمائے جتنے آئینیں اللہ سارے اندیا کھالی جو دیں اپنی رحمت نہ پھارے اللہ مجدہ ہو جلہ شان ہو سانوں ساڑا دل ساڑی جان ساڑی روح سارا سب کچھ حضور دے قدمت و قرمان اللہ تعالیٰ سانوں اجزبات آفار باخر دعوان آمین